ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مای چینل فرنڈز آز میں آپ کو بہت خوبصورت سلیت ڈیزائن بتا رہی ہوں تو پلیس ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا تو یہ دیکھیں میں نے بکرم کی جو لمبای لی ہے وہ بارہ انچ ہے اور پانچ انچ میں نے اس کی چوڑائی لی ہے تو فرنڈز اس طریقے سے دیکھیں ہم بکرم کو فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک انچ دو پونٹ پر ایک نشان لگانا ہے اس طریقے سے دیکھیں اسی ایک انچ دو پونٹ پر نشان نیچے کی طرف لگا کر نشان کو ہم سیدھا کر لیں گے تو فرنڈز یہ دیکھیں ہم نے نشان کو اس طریقے سے سیدھا کرنا ہے اور نیچے کی طرف ایک انچ دو پونٹ پر ہم پھر سے ایک اور نشان لگائیں گے تو اس طریقے سے یہ نشان لگا کر ہم سیدھا کر لیں گے تو فرنڈز یہ دیکھیں ہم نے دو نشان لگا لی ہے اور اس کے بعد ہم چوڑے کی مدد سے یہاں پر اس کے اس طریقے سے گولائی بنا لیں گے یعنی ہم اس کے کمگورے بنا رہے ہیں تو فرنٹ یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے چار کمگورے بنا ہے یہ ڈیزائن دیکھیں ہم نے بنا لیا ہے اب اس ڈیزائن کی ہم یہاں سے کٹنگ کر دیں گے تو فرنٹ یہ دیکھیں ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو فرنٹ آپ یہ ڈیزائن ٹراؤزر پر بنا سکتے ہو بہت ہی خوبصورت ڈیزائن لگ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو اس کیپ مت کرنا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں ہماری بگرم کی کٹنگ ہو گئی ہے میں نے ہمیں سلیپس کو بیچ سے کٹ کر دیا ہے بیچ سے کٹ کرنے کے بعد ہم پرس کی مدد سے اس کو چپکا لیں گے تو یہ دیکھیں بگرم ہماری چپک چکی ہے پیشنگ ہم نے اس پر لگا لی ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے ہاں پر 3 انجھ کے 3 سے 3.5 انجھ کے ایک پٹی لی ہے اس کے بعد میچے کی طرف رکھ کر میں نے بکرم کے برابر میں سلائے لگا رہی ہوں تو بلکل بکرم کے برابر لگانی ہے میں سلائے اس سے دور نہیں لگانی ہے اسی طریقے سے دیکھیں ہم سلائے پوری کر لیں گے تو فرنس یہ دیکھیں ہماری سلائے پوری ہو چکی ہے اب ایکشٹر کپڑے کی ہم کٹنگ کر دیں گے تو فرنس یہ دیکھیں ہماری کٹنگ پوری ہو گئی ہے اور سلائے تک ہم نے یہاں پر بیچ میں کٹ لگانا ہے تاکہ آسانی سے یہ ہمارا فولڈ ہو جائے اور اس میں جھول نہ آئے تو کٹ ہم نے لگا لیا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں ہم ڈیزائن کو پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد ہم یہاں پر ایک سلائے لگا لیں گے تو فرنس یہ دیکھیں ہماری سلائے پوری ہو گئی ہے اور فرنس اسی طریقے سے ہم دوسری سائٹ کا بھی تیار کر لیں گے دونوں سائٹ ہم نے ایک جیسے ہی تیار کرنا ہے تو دیکھیں فرنس یہ دونوں سائٹ کے ہم نے تیار کر لیا ہے تو فرنس دیکھیں میں نے یہ کپڑے کی کٹنگ کی ہے دو انچ چوڑائی ہے اور دو انچ اس کی لمبائی ہے تو ہمیں اس کو دیکھیں اس طریقے سے ایک بار فولڈ کیا ہم نے پھر اس کو ایک بار اور فولڈ کریں گے پھر دیکھیں ہم نیچے سائٹ سے فولڈ کریں گے پھر ایک بار اور اوپر کی سائٹ سے فولڈ کریں گے اس کے بعد یہ دیکھیں دیزائن بن کر تیار ہو جائے گا تو فرنس یہی دیزائن میں نے چھے چے پتیوں کا ایک جگہ دیزائن بنایا ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو attach کرنا ہے اور اس دیزائن میں ہم نے چھے پتی بنائی ہے بارک والی اس میں ہم لگاتے جائیں گے سلائی سے تو یہ دیکھیں میں نے جو دیزائن بنایا تھا یہاں پر میں نے چھے پتی ایک جگہ سلائی سے join کر لی ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ڈزائن بنا رہی ہوں تو فرنس یہ دیکھیں ہم یہاں پر ڈیسائن کو بنا لیں گے اس طریقے سے تو فرنس آپ یہ ڈیسائن ٹراؤزر میں بھی بنا سکتے ہو آپ لونگ سلپ میں بھی بنا سکتے ہو شورٹ میں بھی بنا سکتے ہو بہت ہی خوبصورا ڈیسائن لگ رہا ہے اسی طریقے سے ہم چار کنگولوں پر یہ لگا لیں گے ڈیسائن کو بہت ہی ایزی ہے فرنس ایک بار ٹرائے ضرور کرنا فرنس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تو دیکھیں فرنس یہ ڈیسائن ہمارا پورا ہو گیا ہے دیکھیں فرنس پورا ڈیسائن ہونے کے بعد ہمارا اس طریقے سے دیکھ رہا ہے تو فرنس اب ہم اس کے بوٹم تیار کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے پٹی کٹ کی ہے 3 انچ چوڑی اس کو میں نے ڈبل فول کر لیا ہے اور نیچے کی طرف میں اس میں چننٹیں ڈال رہی ہوں اس میں ہم پلیٹ ڈال رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں ساری پٹی میں پلیٹیں ڈال لیں گے دیکھیں فرنس پلیٹ ڈال کر ہماری تیار ہے اس کے بعد جو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے ڈیزائن تیار کیا تھا اسی کے اوپر ہم یہ پتیوں کو لگا دیں گے جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا تھا تو فرنس یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اور بہت ہی جلدی بن کر یہ تیار ہو گیا ہے تو فرنس آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی پلیس کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کرنا تو فرنس یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم پلٹ کر اوپر سے یہاں پر ایک سلائی لگا لیں گے تو بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اور بہت ہی جلدی بن کر یہ تیار ہو گیا ہے تو فرنس ویڈیو میری کیسی لگی پلیس کمنٹ میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کی لئے لے کر آنگی